ویلکم سٹوڈنٹس تو آپ کا سواگت ہے فیڈ سے ڈی جی ایس کلاسز میں اور اب میں آپ کے سامنے لے کے ہاں جی رو تھر مو ڈائنیمیکس کا نیکسٹ پارٹ ابھی لاسٹ پارٹ میں آپ نے پڑھا کہ کس طریقے سے حیثیس لوگ آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے اور کس طریقے سے آپ حیثیس لوگ بیس کوششن کریں گے آئیے جنہاں نیکس سمجھتے ہیں یاروں اب کوششن آئے گا بانڈ اینرڈی کے اوپر ایک سٹوڈنٹ نے کمنٹ باکس میں کوششن بھی ڈالا ہے اگر آپ اس کو دھیان سے دیکھیں تو اب اسی کی بیسس پر آگے چلتا ہوں اور آپ کو سمجھاتا ہوں کس طریقے سے بانڈ اینرڈی والے کوششن آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو ڈالنے میں تھوڑا سا لیٹ ہوا جس بکوز کی ہیلتھ میں جلاو نہیں کر رہی تھی ایون ناو میری وائس تھوڑی سے اچھی نہیں لگ رہی ہے گلہ کافی بیٹھا ہوئی ہے ان کوڑ اگر ہم تھوڑا سا محنت کریں گے اور آگے لے جائیں گے اپنے اس سلیبس کو اپنی اس ویڈیو سریز کو آپ سب کا کوپریشن آپ سب کی سپورٹ بہت جروری ہے آپ لوگ اپنے آپ اگر کوششن کو ٹرائے کریں گے تو آپ کے لئے بہت فائدہ ہوگا تو اسی امید کے ساتھ کہ آپ ان کوششن کو کریں گے آپ اس سیچ کو سمجھیں گے آگے چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں ابھی ہم نے لاس ویڈیو میں دیکھا تھا کس طریقے سے اگر ان تھلپی آف ریاکشن دے رکھی ہے تو آپ کیسے سولو کریں گے آئیے اب بات کرتے ہیں بانڈ اینرڈی کے اوپر اگر بانڈ اینرڈی دی گئی ہے تو ہم ان تھلپی آف ریاکشن کو کیسے نکالیں گے ان تھلپی آف ریاکشن ہمیں نکالنا تھا پہلے بڑا آسان تھا جب ان تھلپی آف پروڈکٹس اور ان تھلپی آف ریاکٹنٹ آپ کو گیون تھے تو آپ نے زیادہ کچھ نہ کرتے ہوئے بڑا سیمپل طریقے سے پروڈکٹ کی ان تھلپی مائنس ریاکٹنٹ کی ان تھلپی کر لیتے ہیں اور ان تھلپی آف ریاکشن کی جب میں نے بات کری تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ مولر بات ہوگی یعنی ون مول کے حساب سے آپ اس کو نکالیں گے اب بچوں اگر ہم نکال رہے ہیں بانڈ اینرڈی گیون ہے تو کیا ہوگا مان لیتے ہیں اس کو اس طرح سمجھنے کوئش کیجئے آپ صبح لے کے چلے گھر سے کچھ پیسے ان پیسوں میں آپ کے دوست نے کچھ پیسے آپ کو دے دیئے کسی دوست نے آپ سے پیسے لے لیے give and take چلتا رہا اب اس give and take کے continuous چلنے کی وجہ سے finally آپ کے پاس ایک amount بچا at the end of the day and that amount وہ جو بچا آپ کے پاس وہ ان سبھی ریاکشنز کا جو آپ نے given آپ نے دیا یا آپ نے پیسہ لیا ان سبھی کی وجہ سے جو بچا تھا اسی کو آپ نے بولا clear ہے میری بات اب جڑا دھیان سے سوچئے اسی بات کو سمجھتے ہیں reaction کے point of view سے مال لیتے ہیں ایک reaction ہے N2 plus 3H2 goes to 2NH3 بچوہ ہم سبھی جانتے ہیں اس reaction کو کہا جاتا ہے ammonia کے synthesis کے لیے بہت important reaction ہے اب اگر دھیان سے دیکھو بچوں تو ہو کیا رہا ہے یہ break کرے گا یہ break کرے گا یہ بنے گا reactant ٹوٹتے ہیں تب ہی product بنتے ہیں کیا جیسے جیسے reaction آپ heat آگے دیتے جاتے ہیں reaction آگے proceed کرتی جاتی ہے تو reactant ٹوٹتے جاتے ہیں reactant کے bond ٹوٹنے کی وجہ سے product کے نئے formation ہوتے ہیں نئے bond بنتے ہیں تو اسی بات کو ہم دیکھ رہے ہیں اب دھیان سے دیکھو bonding میں آپ نے یہ جرور دیکھا ہوا کہ اگر آپ کا ایک جو bond بنتا ہے وہ کیوں بنتا ہے بھئی آپ بھی دوستی کیوں کرتے ہو stability کے لیے کیوں کرتے ہو دوستوں stability کے لیے school میں آپ دوست بناتے ہیں کیوں تاکہ آپ stable رہے ہیں ایک strength ملے آپ کو تو by chance اگر ہم یہاں سے سوچیں تو وہی چیز تو ہے اگر ایک bond بنے گا تو اس لئے بنے گا تھا کہ stability ہو stability ہو کا مطلب کیا ہے chemistry کے حساب سے اس کا مطلب ہے کہ energy کم ہو تو اس کا مطلب bond اگر بن رہا ہے تو higher energy سے lower energy state پہ آ رہے ہو اس کا مطلب energy چھوڑ رہے ہو اس کا مطلب exothermic ہے یعنی bond formation is exothermic in nature دوبارہ بولو bond formation is exothermic in nature and bond breaking یہ end ہو گیا بھائی ارے بھائی جب bond بن رہا ہے تو energy نکل رہی ہے bond توڑو گے تو energy دینی پڑے گی نا yes or no تو بڑا simple سا system ہوا اس کو break کرنے کے energy دینی پڑی اس کو break کرنے کے energy دینی پڑی یہ form ہوا تو energy نکلی تو مال لیجے اس کی جو bond energy تھی وہ system کو کہ آپ کو bond توڑنے تھے تو جتنی energy bond energy کیا ہے بچوں اگر دھیان سے سوچا جائے تو bond کے بننے میں لگنے والی energy جو bond بنتا ہے تو جو energy نکلے گی that is bond energy اور bond dissociation کا ہے bond کو توڑنے میں لگنے والی energy تو بات تو لگ بھگ ایک ہی جیسی ہو گئی تو اس کی توڑ رہے ہیں تو اس کی جو bond energy ہے وہ system کے لیے plus ہے اس کی جو bond energy ہے وہ system کے لیے plus ہے ارے بھئی energy دو گے تو plus تو ہوگا ہی تو اس کی جو energy ہے وہ plus ہے اس کی بھی energy کیا ہے plus ہے بڑھ 3 mol ہے 3 mol of bond energy of HH اس کیا تھا bond energy of NN ٹھیک ہے تو یہ دونوں plus ہو گئی بھئی کیا ہو گئی plus اس کی جو energy ہوگی وہ تو نکلے گی system سے تو minus ہوگی تو minus twice اس کی دو مول ہے لیکن دھیان سے دیکھو یہ NH3 ہے NH3 ہے تو اس کا مطلب 3 ہے NH bond کے اندر تو اس طریقے سے تو اگر دھیان سے دیکھا جائے بچوں تو ایک سیمپل بات آئی کی جو enthalpy of the reaction کی بات میں کر رہا ہوں وہ کیا ہے جب آپ نے دیکھا تھا تو وہ کیا تھا product minus reactant enthalpy of product minus enthalpy of reactant اب کیا ہو جائے گا bond energy of reactant minus bond energy of products کلیر ہے اس کو دھیان سے سوچو اس سے کیا سمجھے جو سوئے میں آئے سے کمنٹ باکس میں ڈالو لائک سبسکرائب کرو گا پسند آیا ہو تو میں ویڈیو زوار اپلوڈ کر رہا ہوں ٹھوڑا بھی health اور better ہوگی تو میں اور اچھے سے اپلوڈ کروں گا ساری چیزیں all the best guys لگے رہو